ملک ٹاؤن والے جو لوگ ہیں بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور آپ جیسے ساتھی جو آج آپ چیئرمین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور چودری بقاس رشید صاحب جو ایس چیئرمین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں میں آپ کو ایڈوانس مبارک بات دیتا ہوں ملک ٹاؤن کی طرف سے کہ آپ اور آپ کے ساتھی انشاء اللہ بہت ہی لیڈ سے جیتیں گے کیونکہ آپ ایک ایسے فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں آپ ایک ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں چودری بقاس رشید صاحب کوئی ہمیں فخر ہے کیونکہ وہ ہمارے اس محلے کے ساتھی ہیں ہمیں لیڈ کر رہے ہیں تو حاج ہم اپنے اوٹ کا بھی اور ان کو ہر قسم کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ آپ کے اوٹ تو آپ کے ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ کڑے ہیں جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہم آپ کو خوشمدید کہیں گے اوٹ تو اوٹ دیں گے بلکہ اپنے ہون کا بھی نظرہ نہ پیش کریں گے اگر کہیں ضرورت پڑی سعودی صاحب ہمارے اس محلے کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں مختلف اداروں سے ان کا تعلق ہے یہاں ہم رہتے ہیں مسائل تو بہت ہیں لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کامیابی دے کیونکہ اس وقت جو ہے آپ کے کامیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں اوٹ بھی دیں گے سپورٹ بھی کریں گے اور پھر آپ سے کچھ مطالبات بھی رکھیں گے ہم اپنی طور پر بھی کوشش کریں گے اور آپ کا اماری رانمائی کریں گے ہم نے کچھ چیزیں جو ہے اس ملک ٹاؤن کے حوالے سے آپ کے گوشت گدار کریں گے اور ہم نے پہلے سے کوشش کی ہوئی ہے آلیڈی ڈیریکٹیوز جو ہے ایشو کی ہوئی ہے مختلف مسائل ہیں لیکن مسائل بعد میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کی توجہ دلائیں گے وقاس رشید صاحب ہمارے اپنے گھر کے بندے ہیں ہم تو ان کے شام رات کو بھی جا سکتے ہیں دن کو بھی جائیں گے اور آپ کی طرف میری آپ سے اور علیان سمیربان صاحب سے اور چودری مجید صاحب سے چودری یاسین صاحب سے اور چودری گلزیب صاحب سے ہمارا تعلق ہے اس فیملی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیونکہ جو خانداری لوگ ہوتے ہیں وہ ہم ایسا جو کمیٹمنٹ کرتے ہیں اس کمیٹمنٹ کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اطلیم کام کوشش کرتے ہیں تو ہم نے چودری صاحب اس علاقے کے لیے ایک چوٹی سی سوسائٹی ہم نے ملک ٹاؤن کے حوالے سے بنائی ہے گلسنے ترلائی ویلفیر سوسائٹی ہم گلسنے ترلائی ویلفیر سوسائٹی کی طرف سے اور ملک ٹاؤن کی طرف سے آپ کو دوبارہ خوشمدید کہتے ہیں اور دو تین چیزیں ہم نے آلریڈی شروع کی ہوئی ہے اس علاقے کو سب سے بڑی جو بات ہے آج آپ لیڈ کر رہے ہیں اس ادارے کو اور اس ترلائی کو تو اس ترلائی کو گلسنے ترلائی کو یا پوری ترلائی کو اگر آپ مادر ٹاؤن قرار دے دیں گے آپ کے ایجنڈے پہ ہو تو یہ بہت بڑی ایچیومیٹ آپ کی ہوگی اس میں مختلف انٹروینشنز ہوں گے اس میں گامیٹ آپ پاکستان بھی انوان ہوگی اور آپ رہنمائی کریں گے تو یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا ہم نے اس علاقے کے لیے ایک سکول کا بھی ڈائریکٹیو ایشو کیا ہوا ہے تو اس میں بھی اگر آپ کام کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گی رولر ہیلتھ سینڈر کے لیے یہ ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے سوئی گیس کے لیے ہم نے ایم ڈی اور جی ایم کے ساتھ باتیں کی ہوئی ہے اپگریڈیشن آف اس ایریا کا کیونکہ اس ایریا کی جو سوئی گیس کے لائل ہے وہ ایک ہی ہے میں نے ایم ڈی کے ساتھ جی ایم کے ساتھ اور منیسٹر کے ساتھ تک پرامنیسٹر تک ہم نے اپنے کیس کو پہنچائے ہوا ہے تو تھوڑی سی آپ کی انٹروینشن کی ضرورت پڑے گی اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے تو انشاءاللہ یہ چیزیں انشاءاللہ آسانی سے ہوگی یہ علاقہ خوشحال ہوگا یہ علاقہ خوبصورت ہوگا تو آپ کا نام ہوگا کیونکہ آپ کا ویسے بھی اللہ نے آپ کو عزت دیا ہے آپ کے فیملی کو اللہ نے عزت دیا ہے اور آپ کے گروپ کو بھی اللہ نے عزت دیا اور پارٹی کو بھی اللہ نے عزت دیا ہے تو آپ کی توڑی سی انٹروینشن سے اس علاقے کے خوبصورت ہی ہوگی اور نام آپ کا ہوگا ایک چوڑی سی گزارش میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے اپنے ٹاؤن کے ساتھیوں کی طرف سے چونکہ یہاں جو بات لوگ آباد ہیں جو ریزیڈیٹ ہیں یہ پائر سے ہیں تو یہ ٹاؤن تو ہمارا ہے میں نے ملک صاحب کو ملک عبرار صاحب کو بھی صبح خون کیا کہ ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں کیونکہ آپ ٹاؤن کے اونر ہیں تو آپ جب ہوں گے تو یہ آپ کی جو انہو شان بھی بڑے گی اور ہماری شان بھی بڑے گی کیونکہ آپ کا چودری صاحب سے تعلق ہے انہوں نے روادہ تو کیا تھا لیکن میں بھی کوئی مصروفیات کی وجہ سے اور نہ آسکا تو ایک چھوٹی سی جو گزارش میں کروں گا اپنے ٹاؤن کے ساتھیوں کی طرف سے کہ ہمارے یہاں پہ جو قبرستان کا مسئلہ ہے ہمارے ملک ٹاؤن کے ساتھیوں کیونکہ زیادہ تربائے رہیں تو یہ ملک ٹاؤن کی قبرستان کا کوئی جنب بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو ساتھی کی نیت ہو جاتی ہے قومیں پریشانی ہوتی ہے تو میری ایک ساپ سے پرسنل گزارش ہے اپنے ساتھیوں کی اور ملک ٹاؤن کے ساتھیوں کی طرف سے یہ گزارش ہے کہ ایمیجیٹلی مجھے واتر سپلائی کے لیے سر میں نے پی سی ون بنایا ہوا ہے ستر ملین کا اس میں ٹیو بیل بھی ہے ٹینگی بھی ہے اور پائپ لائن بھی ہے ملک ٹاؤن کے لیے تو یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا اور آپ کو ڈائریکٹریز پرائی منسٹر کے ڈائریکٹریز آپ کو دوں گا تو آپ نے اس پہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو کامیابی دے تو آپ تھوڑی سی بھی اس پہ جو ہماری ہیلپ کریں گے تو آپ کا نام بھی ہوگا اور ہمارے ٹاؤن کی فیسلیٹی بھی بڑھتی جائے گی آپ کے خوبصورت ہی ہوگی اور ہماری خوبصورت ہوں گی تو آخر میں میں ملک ٹاؤن کے تمام ساتھیوں کی طرف سے چھوٹے بڑے اور ینگ بچوں کی طرف سے ہمارے جو ینگ ساتھی ہیں ینگ یہ ہیں ہمارے جو نئے اوٹ بنے ہوئی ہیں یہ اوٹ آپ کے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ملک ٹاؤن سے آپ بھارے اکثریت سے انشاءاللہ جیتیں گے اور ہم آپ کو ہر قسم کی یقین کی حالی کراتے ہیں ساتھیوں کی طرف سے ٹاؤن کے جو ریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے آپ کو میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور ریشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اوٹ آپ کے حضار اور آپ انشاءاللہ جیتیں گے آپ انشاءاللہ جیتے ہیں اللہ ککک کشربے کی طرف سے آپ انشاءاللہ بیگرگری وادرد وانا الحمدلگلہ کلک کرتے ہیں کرتے ہیں سلام ملوکو سلام ملوکو 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 اوز بیلہبنی شیطان النادي بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ بھائیوں کو دلوں کو السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ٹیم کا تعرف کروا دیتا ہوں جو ہمارا یہ پینل ہے پی ٹی آئی سے یوسیق تالیس کا اس میں سب سے پہلے ہیں ہمارے کنڈیڈیٹ چیرمین کے چودری قلاق مربان صاحب وائس چیرمین آپ کے سامنے ہیں چودری بکاس رشید صاحب آپ کی اس وارڈ کے جو کنڈسلر ہیں وہ ہیں کسی تعرف کے متاج نہیں بہت ہی اکٹیو جناب واجر رفیق صاحب اور یہاں پر موجود ہیں وارڈ نمبر دو کے کنڈسلر چودری نحیم اربان صاحب اور میں ہوں آپ کا کسان کنڈسلر چودری قاشر بلال بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ملکون اور سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں اتنے پیار اور محبت سے نوازا بہت بہت شکریہ جناب تیر صاحب کا عزیز اللہ صاحب صاحب کا اور بھی جنہیں بھائی بیٹھے ہیں شریلی بھائی بیٹھے ہیں گگلزار بھائی بیٹھے ہیں عزر بھائی بیٹھے ہیں بہت بہت شکریہ سب بھائیوں کا اور معذرت جن کے نام نہیں آتے سب کا بہت بہت شکریہ کچھ باتیں چرمین صاحب کی نظر میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک پاؤن والے ہیں بھائی کمیٹی انہوں نے اپنی طرف سے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے یہاں کی سیبرج کا جو نظام ہے انہوں نے یہ سارا کام خود کروایا ہے گلیاں انہوں نے خود پکتا کروائی ہیں اور یہاں پیچھے ایک گلی میں پانی کا فلٹر پرانڈ لگا ہوا ہے الحمدللہ ملک ٹاؤن کے لوگ اور گرد و نوا کی جتنی بھی عبادی ہے یہاں سے پینے کا پانی بڑھتے ہیں یہ سارے انتظامات انہوں نے خود کیے ہیں یہ ساری چیزیں سب کچھ خود کرنے کے باوجود اس سے پہلے جب بلدیاتی الیکشن آئے ہم نے ان سے رابطہ کیا اللہ پاک کے شکر سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہمارے ساتھ چلے پی ٹی آئی کے ساتھ چلے اور عمران خان کے ساتھ چلے اور اس کے بعد جب جنرل الیکشن کا اعلان ہوا پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا اور یہ ملک ٹاؤن والے پھر ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی پینل کی مدد سے میں نے خود اعلان کیا ہے کہ ملک ٹاؤن اور نیچے یہ علی ٹاؤن کی طرف سے یہاں کا میں امیدوار ہوں اور یہاں سے میں جنرل کانشور کا الیکشن لڑوں گا یہاں تیر صاحب سے ملا ہوں کافی لوگوں دوستوں سے ملا ہوں میں نے ان کو اعتماد دلایا ہے کہ انشاءاللہ اللہ عزیز سب لوگ مجھے جانتے ہیں مائے بہنے گھر میں جو بیٹھی ہیں وہ بھی مجھے جانتی ہیں میں سارا دین ادھر ملک ٹاؤن میں ہی ہوتا ہوں یہ ساتھ میرا دفتر ہے انشاءاللہ کسی کام کے لیے آپ کو کسی کے پاس نہیں جانا پڑے گا میں ہر ٹیم یہاں پہ موجود ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کے گھر آ کے پوچھ سکتا ہوں اور انشاءاللہ جو ہمارے چرمین صاحب ہیں افلاق مربان صاحب انشاءاللہ اللہ عزیز وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کوئی کام بھی ایسا نہیں رہے گا جو آپ کا نہیں ہوگا میں گھر گھر آ کے آپ سے پوچھوں گا اور آپ کہیں گے واجت صاحب کوئی کام نہیں رہا سارے کام ہو گئے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز اور اسی امید اور پیار اور محبت کے ساتھ ہم پھر آپ کے پاس آذر ہوئے ہیں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ پیار اور محبت کا جذبہ اور کتی دسمبر کو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اسی طرح آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے ملک تون اور گرد و نوا کے جتنے آپ کے دوستیں ہیں بھائی ہیں سب کو ووٹ پول کروانی ہے آپ نے خود بھی پول کرنی ہے اور ہمارے پورے پینل کو خان کے ویزن کو پی ٹی آئی کو اور ہم سب بھائیوں کو کمیاب بنانا ہے اور انشاءاللہ کسی بھی خوشی غم میں ہم آپ سے دور نہیں ہوں گے آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور آپ سے کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہوں گے بہت بہت شکریہ جی مربانی یہ تھے آپ کی وارگک کورسیلر جناب واجد الفیق صاحب جو کہ اپنے اظہار کا خیال کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے یوسک تالیس کے وائس چیرمین جناب چودری وقاس رشید صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ماشاءاللہ 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 آپ کی موتوں کا بہت شکریہ ٹھیک ہے آپ کا سایہ مجیسے آپ نے باتیں کیے ٹھیک ہے نا انشاءاللہ آپ کے فلوسی ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی یاکردار کیے جسے عوام اتنا ویلکم کیے اور جہاں تک ہو سکے گا اب ماشاءاللہ جو یاکے کام ہو رہے ہیں جو سائیٹی بنی گئے تائیس آپ نے بتایا کہ ہم نے اپنی مدد آپ جو ہے نا یہ گلی کا کام کیا اور ہم نے ایک ہمارے کے سابقہ ایک اثر ہے انہیں ہم نے صرف کہا کہ آپ آج ہیں یہاں پہ ایک کھیتہ کارتے ہیں کہ آپ نے ایک کام کی ہے پر انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شانہ پشانہ ہو کے جہاں تک ہو سکے گا آپ کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کا بہت شکریہ داکت ہوں اور اس طرح کی تھوڑا بات چیتنی ہو سکتی نا تھوڑا سیکس بیئیس ہے انشاءاللہ جو ہے نا جاست یہ تھے جناب آپ کے یوسک تالیس کے وائس چیر میں چوڑری اکتازر شیئر صاحب ابھی آپ کے سامنے وارڈ نمبر دو کے کانسلر جناب چوڑری نحی مربان صاحب اپنے کیالات کا ہزار کریں گے جناب چوڑری نحی مربان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں بزرگوں بھائیوں کو میری طرف سے آسلام علیکم واجد بھائی کاشف بھائی سب نے جو بھی باتیں مسئلہ مسائل تھے وہ آپ کے سامنے پیان کر دیئے ہیں لیکن بس دو مینٹیں اس کے بعد انشاءاللہ جرمین صاحبات بھائیوں کے محبتوں کا بہت شکریہ محضور پہ آتے ہیں ملک ٹون کہ لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں دلی طور سے میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں کہ پوری ترلہی کے لیے ہم نے ہر جگہ پہ میٹنگز کیے یہ کلونیوں میں آگے پیچھے لیکن پوری ترلہی کے لیے ملک ٹون ایک رول مانڈل ہے جس طرح اس کمیٹی نے کیونکہ ہم تو یہی پہ ہوتے ہیں جس طرح اس کمیٹی نے گلیوں کے صورت آپ یہاں پہ دیکھ لیں وائد یہ سوسائٹی کا لونی ہے کہ جس کے اندر بندہ داخل ہوتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے یہ یہ میں رول مانڈل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض علاقوں میں ہم جائیں آپ یہ نیچے شرلی ٹون آگے پیچھے چلے جائیں میں خود شرلی ٹون میں علاقے رہتا ہوں گلیوں کا ایسا حال ہے کہ وہاں سے ٹریکٹر بھی نہیں گزر سکتا ہے دو چار داستہار کا حرچہ ہوتا ہے لیکن لوگ امیدواروں کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ فلان کرے فلان کرے لیکن آپ لوگ کیونکہ یہاں پہ پڑا لکھا طبقہ رہتا ہے باشہور لوگ رہتے ہیں اور گلی سے نیچے اترتا ہے جو بندہ گلشنیں ترلائی جو آپ نے ویل فیر بنائی ہے تو اس کے مو سے اچھے ہی الفاظ نکل دیں کہ شاہ باش یا لوگوں میں آئے ہوں سب سے بڑا مسئلہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہے قبرستان کا ملک ٹور کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ قبرستان کا ہے زمینے آپ چونکہ مہنگی ہو گئی ہیں یہاں پہ پانچ چھ سات لاکھ رویہ مرلا جگہ ہے تو اس وجہ سے نہیں تو پہلے ہی ساری لوگوں نے ایواکس کی ہی ہیں قبرستان کے مسئلے پہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کیونکہ ہماری آپس میں پہلے ہی سے بات جیت ہو جگئی ہے یہ جنیجو کلونی کے ساتھ ہم نے ابھی سے ہی کچھ جگہ تھوڑی بوتی چھوڑی ہے الیکشن تک 31 دسمبر تک یا اس کے کوئی آنگے پیچھے اگر خدا نہاستہ کوئی بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہاں پہ قبر کے لیے جگہ ملے گی اس کے بعد کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ فل فور فل فور ہونے والا نہیں ہے یہ ایک پروسیجر کے طور پر ہوگا لیکن پہلے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے تو اب ہم الیکشن کو دیکھتے رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو پھر قبریں ہوگی نہیں اس سے پہلے اگر کوئی خوشی غمی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ قبر کروائیں گے اس کے علاوہ الیکشن کے فوراں بعد انشاءاللہ قبرستان کا جو بھی لیگل پروسیجر ہے جو سی ڈی اے والوں کے زمینے ہیں ہماری زمینے ہیں وہاں پہ یہ آپ سے کمٹ مٹ ہے انشاءاللہ کہ وہاں پہ ملک ٹون کے لیے قبرستان ہم دلوائیں گے باقی آپ کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ دائیں طرف وائس چرمین اور بائیں طرف کوسلر بیٹھا ہوا ہے مسئلے والی بات ہی نہیں ہے وہ واجت بائی نے کہہ دیا ہے کہ کسی کے پاس جانے والی تو بات ہی نہیں ہے یہ کوسلر بھی آپ کا ایسا ہے کہ ہر وقت آپ کو انہی گلیوں میں ملے گا تو انشاءاللہ آپ سب نے ہمارے پورے پینل کو ووٹ کرنی ہے سپورٹ کرنی ہے آپ کی محفتوں کا بہت بہت شکریہ یہ تھے جناب چودری نئی مربان صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ابھی آپ کے سامنے کسی طرف کے متاج نہیں نئے کی شخصیت جناب یوسک تالیس کے چیرمین چودری اخلاق مربان صاحب سے اگزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے کیا لات کا اظہار کریں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناب دو گئی ملک ٹاؤن والوں کا بہت شکریہ جی عزیز اللہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑی پیاری باتیں کی بہت ہی اچھا استعمال کیا آپ لوگوں نے دل خوش ہو گیا ملک ٹاؤن کے بارے میں میں تھوڑا بتا دوں کہ یہ جو بنانے والے ہیں وہ میرے رشدار بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ میرے دوست ہیں یہ ہم دونوں بیٹھ کے امریکہ میں پلاننگ کرتے ہیں یہ ٹاؤن کیسا بننا چاہی اس لیے اس ٹاؤن کو دلتی میں میرا بھی پھڑا بھو دکھتا ہے تو باقی جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں ہے کہ گرشدیں کرلائی ویل فیر سسائٹی اس سسائٹی میں میرا بھی نام لکھ لیں جب بھی کوئی ویل فیر کا کام کریں میرا پھوڑا برا اصحہ ہوگا یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں باقی عید چیرمین آپ لوگ انشاءاللہ بنائیں گے ہمیں بہت لیڈ سے جتوائیں گے جو پلدیات کا چیرمین کی جو بھی کر سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس کا آغاز بھی ملک ٹاؤن سے ہی ہوگا اور ضرور باقی جو بھائی نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی پروسیس کیا ہوا ہے پانی کے لیے یا کبرستان کے لیے وہ ڈاکومنٹس میرے کسی بھی سیکٹی کو دے دیں اس پہ میں انشاءاللہ اس کو درہ تیزی کروا دوں گا کبرستان کے لیے نہیں مربان صاحب نے آپ سے بات کیا ایک بات کروں میں کہ یہ سی ٹی اے والے جو پیٹھے ہوئے ہمارے پچھلے پچاس ساٹھوں ساٹھ سالوں میں انہوں نے وہ مصر پلان پہ وہ عمل نہیں کروا گئے میری آنکھوں کے سامنے سی ٹی اے کی لینڈ پہ چھے چھے منزلہ سٹوریاں بنی ہوئی ہیں ہمیں کبر کے لیے جگہ نہیں بنی اور انشاءاللہ ہوتا اللہ میں یوسی چرمین بن کے وہاں پہ ہر حال میں کبرستان کی جگہ دلوان دیں جو ہماری بائی جگہ تھی بہت سستی سستی لی ہیں انہوں نے ایسی پڑی ہیں لوگ کورا پھینک رہے ہیں اور وہاں پہ خوبصورت کبرستان بڑی زیادہ کنالوں میں ہم کوشش کریں گے منظور کروائیں یہ بات ہے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ وہ جگہ جو ہے ہم کر دیں باقی یہاں بھائی ایک بیٹھے ہوئے تھے ملکٹون کے بارے میں مزید تھوڑا میں نے پوچھا تو یہاں پہ تو آپ اپنی بدل آپ کے طائف کام کر رہے ہیں اور میں نے کہا یہ ہے اگر آپ اسی طرح کام کریں گورنمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گارپچ کو اٹھانا گلیوں کی سپائی جاڑو کروانا یہ چند لوگ ہوتے ہیں دو چوکی دار رکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سارے پڑے لکھے لوگ ہیں یہاں پہ گوشنی میری جو میٹنگ ہوئی ہیں وہ ہمارے بھائی رشتداروں کے پاس بھی ہوئی ہیں کسی ٹون میں اس طرح کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے یہ ٹون میں میں آیا ہوں اور یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو آپ لوگ خود بھی آپ کی کال بھی کام کر سکتی ہے مجھے یقین ہے اور باقی میں آپ کا تحبیدار ہوں گی آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ میری ماں بہنیں اور بچیاں بھی سن رہی ہوں گی وہ بھی لازمی 38 دسمبر کو آئیں وہ ڈالے ہمیں جتنی لیڈ سے آپ ہمیں کمیابی دلوائیں گے اتنا ہی جلدی آپ اپنے اندر ہمیں بھوپائیں گے اور انشاءاللہ میں موجود ہوں گا واجر رفیق صاحب آپ کے پڑوسی وقاز رشید صاحب بھی آپ کے پڑوسی اور میں بھی کوئی دور کا نہیں ہوں میں بھی ادھر موجود ہی رہتا ہوں اور انشاءاللہ صاحب اللہ آپ کی حطرہ کی حلب کی جائے گی باقی سوسائٹی میں میرا نام ڈالنے گی جب پھر سوسائٹی کوئی کام کرے تو اس میں میرا شیر ہوگا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ تھی جنات چودری اخلاق مربان صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ماشاءاللہ جی تمام اتظامیاں مبارس بات کے محسائق کہ انہوں نے تنی پیاری میٹنگ سے جائی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اب انشاءاللہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے 31 دسمبر کو خود بھی جو بھائی یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر نہیں آسکے ان کی ووٹ یہاں پر موجود ہیں اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو گھر سے لے کر وہاں پر 31 دسمبر کو جانا اور بلے کے نشان کے اوپر مورن گاہ کر ہمیں کمیاب کروائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم آپ کے پرپور سعاد دیں گے ہر کام میں ہر جگہ آمی میں ہر کچھ میں آپ ہمیں اپنا شانہ بشانہ پائیں گے انشاءاللہ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جیس سرشار السلام علیکم آپ سب سباہب کا بہت بہت شکریہ میں ایک چھوٹی بات گوشار کرنا آپ نے بات کی ہے کہ ہم آپ کو کبرستان کے سرش میں ابھی پندر دن پہلے میں بہت بہت ہوا ہے اور فیفٹین پہنٹالیس سال بعد ہم نے اسی کبرستان میں اس کو دفن کیا ہے جہاں وہ ہم پڑھتے سے دونے پڑھیں جگہ کوئی کمیری دل میں آپ کے جگہ ہونی چاہیے آپ نے ابھی کبرستان کے نیچے جگہ خالی کی ہے آپ کے باوجیدات تھے وہ آپ نے ان کو نیچے کہا رہی اس بات پر دل کبری میں آپ دل میں جگہ رکھیں یہ کوئی مسئلہ کا کبرستان کہیں اور سے لینا ہے آگا پاس مجید ہے آگا پاس مجید ہے کہ میں بتا رہا ہوں پہنٹالیس سال وہاں پڑھتے تھے وہاں میں نے بھائی کا بھی دفن گیا صرف فرق کتنا آیا ہے کہ پہلے گلی کے ساتھ ہم سڑ کے ساتھ چل دے ساتھ اب کبرستان یہاں ہی سے اوپر چلا گیا یہ تو آرہا ہے یہ حقیقت ہے کہ جب تک جانا ہے اوپر سلسل یہ چلتا جانا ہے اس سے دل کو کھلا کریں وہ اس سوچ میں زیادہ اچھی طرح سوچیں کیونکہ یہ جو سیڑے والا ہے سیڑے ہم گورنمنٹ ملازم ہم جانتے ہیں سیڑے کیسے جگہ دے گا سیڑے کیسے جگہ دے گا اکوائر شوطہ زمین ہے آپ نے سیل کر دی ہے وہ واپس آپ کو کیسے ڈیسپیوٹ کرے گا یہ آپ سوچیں اس بارے میں میں غلط نہیں بیان کر رہا تو میں زبردہ سی نہیں کہہ رہا یہ ہمارے ساتھیوں کا مشورہ ہے جب ہم نے جگہ خریدی ہے تو ہم نے کوئی جگہ اس لیے نہیں خریدی کہ ہم یہاں زری کام کریں گے یہ سب کو پتا ہے کسی کو نہیں پانچ ملے کون سے ہم نے زراج کا کام کرنا مکانی بنا رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھی بنیں گے گاؤں چھوڑ دیتے ہیں اب آج از فوت ہو گئے یہیں بیٹھ کے یہیں گو کے رہ گئے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہم پرائے نہ سمجھے باہر نہ سمجھے ہمیں اپنا ساتھی سمجھے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ چلیں ان کو لے کے چلیں یہ بہت اچھے لوگ ہیں اب چل کے دیکھیں یہ ہمارے جتنے ساتھی بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیار کرنے والے ہیں تو آپ یہ ہمارے افیسر ہیں یہ عزوجل صاحب ہمارے نائنٹی سکیل میں چل رہے ہیں اب یہ نائنٹی پرسنٹ کام ہمیں انہوں نے گیس اور ہر کام انہوں نے کیے آپ کے ساتھی آپ کا سپورٹ کریں گے یہ ساتھ بارت سورت اچھے باوقع میں آپ کا بہت بار شیریح ادا کرتا ہوں ہم آپ کو بارپورٹ ساتھ لیں گے ہم آپ کے ساتھ لیں گے ہم آپ کے ساتھ لیں گے ماشاء اللہ جو بھئی سی ٹی اے کا جہاں تک تلق ہے نا وہاں پہت ڈیڑھ دو سو کنال میں ہم نے آر ایڈی قبرے بنائی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ باہر سے آئے ہیں ہم اب آئی ہیں یہاں سے ہماری ساری زمینیں انہوں نے لے لی ہیں قبرتان کی جگہ ہم ان سے لیں گے نیندیت اور چھین کے لئے ہیں انشاء اللہ وہ ہماری زمینیں پڑھیں باقی یہاں جو سات قبرتان ہے اس میں مختلف برادری ہیں ہماری ترلائی میں بھی ان سے بھی امریک ویسٹ کریں گے وہاں جگہ ہے تو میری حال میں آپ کو کوئی نہیں رکے گا وہاں پر بنانے دی آپ کے لئے الانگ سے ہم جگہ بنا دیتے ہیں واقعی وہ برائی کر کے اونچی جگہ کی تھی سات ہمارا بھی بھائی کے برسان ہے اس کے لئے اگر بھائی رابطہ کر لیتے ہیں اس وقت کہ ہم وہاں پہ میجد لے کے جا رہے ہیں انشاء اللہ ہم کوئی بھی جگہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پہ آپ کبر کر سکتے ہیں بہت شکریہ